بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر سوال یہ تھا کہ جو پولیسیز جنرل باجبہ کی تھی نئی اسٹیبلشمنٹ جو جنرل آسم منیر کے ظاہری بات انٹرکام کر رہی ہے کیا ان پولیسیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں یا پھر یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم ایپولیٹیکل ہیں غیر سیاسی ہیں ہمارا سیاست سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے واقعتا وہی چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان نے دو چار باتیں واضح کی جو میں بتانا چاہتا ہوں پھر اگلی ڈیبلپمنٹ جو آج ہوئی ہے اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں خان صاحب کہتے ہیں ہمارا ادارے سے مسئلہ نہیں تھا صرف جنرل باجبہ سے مسئلہ تھا پھر انہوں نے کہا کہ میری جنرل آسم منیر سے بھی میرا کوئی تنازع نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ جنرل آسم منیر نئے آئے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ میں جو اب بھی سیٹ اپ ہے یا جو جنرل باجبہ کے لگائے ہوئے لوگ ہیں وہ اب بھی وہی کے وہی بیٹھے اور کام کر رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور عمران خان نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نیوٹرل یا اے پولٹیکل ماننے سے انکار کر دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اعتماد کے ووٹ کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے نئی ووٹ دینا چول دی پرویسی علائی کو تحریک انصاف اپنے دورٹ اپنے نمبر پورا کر رہی ہے خان صاحب نے آج بتایا ہم اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ عدالت اگر گیارہ جنوری کو یہ کہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو ہماری تیاری مکمل ہو لیکن میری رائے یا میرے پاس جو چیزیں ہیں اس کے مطابق شاید گیارہ جنوری سے پہلے پہلے تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں ہمارے لوگ پورے ہونے چاہئے اب ذرا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کے لیے اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سارے معاملے میں نیوٹرل ہو جائیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ عمران خان کی ترجمانوں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک مقصود پولیسی تیہ کی گئی ہے کہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آج عمران خان نے خود اس کی بنیاد رکھ دی ہے خان صاحب نے آج بنیادی طور پر کوٹ ریپورٹرز کے ساتھ ملاقات کی اور کوٹ ریپورٹرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہیں ساری باتیں کی جو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے نیوٹرل مانس انکار کر دی اگلی بات انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپرز پارٹی اور جو اپر پنجاب ہے وہاں پہ نون لیک کو لانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ پارٹیز وہاں پہ مقبول ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ لوگوں کو خود ان کو ووٹ کرنا چاہیے اور عمران خان کوئی شکست ہونی چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں چونکہ عوام کے اوپر فیصلہ تھمپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جنرل باجبہ کو لے کے عمران خان نے کچھ مزید انکشافات کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو شبر زیدی صاحب کا آج بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے وہ رکھوں گا اور عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ روس اور یوکرین کے معاملے کے اوپر جنرل باجبہ نے سٹیٹ پولیسی کے خلاف اقدام کیا جس پر جنرل باجبہ کا کوٹ مارشل ہو سکتا تھا اب یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جب روس جانا تھا تو صبح جنرل باجبہ کو انہوں نے کال کی ان سے رائے لی یا ان کو آن بورڈ لیا کہ کیا ہمیں جانا چاہیے اس پہ جنرل باجبہ نے کہا جی ضرور جانا چاہیے لیکن امریکہ جا کر مکر گیا کہا مجھے بتا کر نہیں گئے عمران خان یہ بہت بار بتاتے آئے ہیں کہ آخر یہ بتایا جائے کہ کون امریکہ والوں کو کہہ رہا تھا کہ امریکہ جانے کا فیصلہ اکیلے عمران خان کا تھا آج عمران خان نے اس کا بھی جواب اور اس کی بھی بات جنرل باجبہ کے اوپر لگا دی ہے کہ جنرل باجبہ نے کہا تھا کہ ہمیں روس جانا چاہیے لیکن امریکنز کو کہا کہ عمران خان میرے سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دونوں باتیں لنک کریں تو اس کا مطلب وہی ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ ڈانلل لو کو پاکستان سے فیڈ کیا گیا ورنہ عمران خان کی اور ڈانلل لو کی آپس میں کوئی دشمنی تھوڑی تھی اور وہ حسین حکانی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جنرل باجبہ نے حسین حکانی کو ہائر کیا اور اس کے ذریعے لابنگ کی ان کے مطابق جب حسین حکانی کو ہائر کیا گیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے ہائر کیا ملک وزیری آزم اور ملک وزیر خارجہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے پھر آپ کہیں گے کہ وزارتے وہ کون چلاتا ہے پاکستان کی فورن پالیشی اسی لیے بہت سارے فیصلے ہوئے وہ جو پانچ اگسس والا معاملہ وہ اتنی آسانی سے نہیں انڈیا نے کر لیا تھا سو آپ کے سامنے ایک اور بات امران خان نے واضح کر دیا وہ جنرل باجوہ کے معاملے میں نہیں رکھیں گے وہ کہ ان کو پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ چھوڑ دیں اور انہوں نے کہا جی بلکل بھی نہیں رکھیں گے ہاں چودری پرویزلائی کی مطالق انہوں نے نہیں بتا دیا کہ چودری پرویزلائی کی اپنی پارٹی ہے اور ان کی اپنی پالیسی ہے اور ان کا ہماری اپنی پالیسی ہے اور ہماری اپنی سیاست ہے تو ہم اس بارے میں کرتے رہیں گے اور انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ فیراؤن بنا ہوا تھا لیکن وہ جنرل باجوہ آپ ظاہری بات ہے گمنامی میں امید ہے انجوائے کر رہے ہوں گے اب چلتے ہیں اگلی باتوں کی طرف میں آپ کو کچھ بات ہیں پھر چودری پرویزلائی کے حوالے سے چونکہ بہت شکوک و شبہات ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر امران خان تو کہہ رہے ہیں لیکن چودری اعتماد کا ووٹ نہیں دینا چاہتے لیکن آج انہوں نے کہا جی امران خان سچی اور کھرے آدمی ہیں اور انہوں کا شباش بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں امران خان کی کوئی بات بری لگے تو ان کو کیا بھی دیتا ہوں لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرویزلائی جو ٹوٹر ہینڈل چلانے والا پرویزلائی ہے وہ مختلف ہے لیکن وہ پرویزلائی جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں جو حقیقت میں ہیں وہ پرویزلائی علاگیاں اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور چونکہ ایک سب سے خوبصور جملہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو سویل بڑائیٹس نے کتاب لکھی تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے اور اس میں جنرل باجوہ کی تصویر تھی اور امران خان کی مقصد یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ امران خان کا اپس میں ہے یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا اور وہ جملہ بڑا مشہور ہو گیا آج شبر زہدی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جو میں بتانا چاہتا ہوں پھر میں مزید آگئے خبریں دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ دکان نہیں چل سکتی انہوں نے کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی وہ کہہ رہے یہ دکان نہیں چل سکتی شبر زہدی کہ یہ جملہ اندھا آپ کو سننے کو بھی ملے گا میں کوٹ کروں گا میرے پسند آیا اندازہ کہلیں دکان کیوں نہیں چل سکتی ملک میں مہگائی میں اضافہ ہوا ہے اور مجموع شرح 30.60 فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے اور 1.09 فیصد اضافہ ہونے کے بعد 27 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن گھبرانا آپ نے نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چکن جو آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی 600 کے قریب اس وقت مل رہا ہے پورٹری ایسوسییشن والوں نے یہ کہا ہے کہ مرغی آنے والے دنوں میں ایک ہزار روپے فی کلو تک پہنچ جائے گی یہ دکان نہیں چل سکتی کیوں نہیں چل سکتی اس کی وجہ سن لیجئے آٹے کا 20 کلو تھیلہ 3000 روپے تک پہنچ گیا ہے یہ ملکی تاریخ کا ریکارڈ بنا ہے جس طرح چکن کا ریکارڈ بن گیا ہے اور شباز شریف نے کہا تھا کپڑے بیچ کے سست آٹا دوں گا لیکن کپڑے بک رہے ہیں کپڑے بک رہے ہیں آپ کے میرے لیکن شریف خاندان اپنے اہدوں کو باٹنے اور خبر ایک کس قسم کی سن لیجئے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان میں غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی کے باعث جاری بہران شدت اختیار کر گیا ہے اور درامدات کے رکاوٹ کے سبب ملک کے بیشتر اسپتالوں میں معمول کے آپریشنز متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے چونکہ میڈیکل ڈیوائسز نہیں ہیں تو اسپتالوں میں ضروری جو سرجریز ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گی آئندہ چند دنوں کے اندر مشکلات میں اضافہ ہوگا یہ تو ہو گیا گراؤنڈ ریالیٹی اب چونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے لانا ہی لانا ہے نون لی کو ہم نے لانا ہی لانا ہے پیپس پارٹی کو ملک جو مرضی ہو جائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے تجربوں سے باز نہیں رہنا کوئی بات نہیں تجربے کریں گے آپ بھٹا جب تک نہیں نہ بٹھا لیں گے قوم تو پہلے ہی بھوکی مر رہی ہے یہ بھوکے آپ مریں گے تو آپ کو احساس ہونا ہے درہا سن لیجئے میں نے آپ کو خواجہ عاصف کے حلقے کا سروے بتایا اب ذرا ہم نیوز نے ایک اور سروے کیا ہے این اے سکسٹی سکس کا حلقہ ہے جو نون لی کے سنٹرل پنجاب کے تگڑے ترین حلقوں میں سے شمار ہوتا ہے یعنی کچھ حلقے تر تگڑے کچھ تر تگڑے ترین جہاں پہ پارٹی کو ہرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا این اے چھاسٹ کا یہ سروے ذرا دیکھنی جئے اور یہ جنوری دو ہزار تئیس میں کیا گیا ہے یعنی آج چھے تاریخ ہے تو گزشتہ چھے دنوں کے اندر اندر یہ سروے ہوا ہے تو یہ سروے کیا بتاتا ہے یہ سروے بتاتا ہے کہ این اے چھاسٹ کے اندر چالیس فیصد لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے اور اٹھتیس فیصد لوگ نون لیگ کو کریں گے اب دو فیصد کا مارجن ہے اس حلقے کے اندر جہاں پہ تحریک انصاف قریب قریب بھی نہ ہو اور آپ یونی لیٹلی اس کو جیتے ہوں اور اگر وہاں پہ عمران خان کی ریشو آپ سے بڑھ جائے اور خاجہ عاصف بیٹ کے ٹی وی کے اوپر کہیں جی ملک بند ہو جائے گا جی کار خانے بند ہو جائیں گے ہم ڈنڈا نہیں چلانا چاہتے آپ نے تو کہا تھا کہ مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں کر کے دکھائیں اس ملک کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ایک چلتی پھرتی حکومت جو سٹیبل گارمنٹ تھی جو ڈیلیور کر رہی تھی آپ نے اس کو گرایا ایک مرضی کی من پسند تائیوناتی کرنی تھی کر لی نہ تائیوناتی لوگوں کو سستہ آٹا دیں لوگوں کو سستہ چکن دیں سستی بجلی دیں سستی گیس دیں ایک اور تائیوناتی کر لیں بھائی ہم تو کہتے ہیں تائیوناتی سے کیا ہوتا ہے کون سا آپ نے مارکا کہ تائیوناتی سے لوگوں کے دل بدل گئے ہیں کیا عمران خان کے غراب نفرد بھیل گئی ہے آپ تو آج بھی پریشانے عمران خان کے رفتار کرنا چاہتے ہیں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اگلی خبر سنیدی چونکہ عمران خان کے اوپر میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ان کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے یہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے تو حملہ بھی وزیرہ بات بات اس کے اوپر آج پاکستان تحریکین صاحب نے بہضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے آج صبح صویرے بھی فواد چوری صاحب نے آرمی چیف اور چیف جسس کا وارد سے کہا تھا آج میاستم اقبال اور راجہ بشارت نمود رشید نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر مشترکہ تحقیقات چکے ہو رہی ہیں وہ تو لیکن جوڈیشل کمیشن بنا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ